نمشکار مائی فیملی ویلکم بیک مائی چینل کیسے ہو آپ سب میں عاشق کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کے پیار اور آشروات سے ہم سب بھی یہاں پہ ٹھیک ہیں تو آج کی بلوگ کے سٹارٹنگ کر رہی ہوں میں صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سنڈے والے دن بھی صبح صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ کے میں آلو کے پراتھے کیوں بنا رہی ہوں وہ اس لئے کیمکہ ان کو جانا تھا آج شوٹ پہ ان کا شوٹ ہے آج تو ان کو چھ بجے نکلنا ہے تو اس لئے میں صبح صبح اٹھ گئی تھی پانچ مطلب پونے پانچ کے آس پاس اٹھ گئی تھی پھر میں نے آلو بوئل کرنے کے لئے رکھ دیئے اور اتنی فریش رش ہو کے آئی آلو بوئل ہو گئے پھر آٹا لگا کے فٹا فٹیاں پہ میں آلو کے پراتھے بنانے میں لگ گئی ہوں اور یہ ہو رہی ہے تیار اپنے شوٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور مطلب کی ایک آپ جو عورت ہوتی ہے اس کی لائف میں کبھی کوئی چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے چاہے کتنی بھی چھٹیاں ہوں لیکن اس کو وہی ٹائم ہے اس کا اٹھنے کا صبح صبح مطلب آپ سوچ کے بھی سوتے ہو نا صبح لیٹ اٹھ ہوگے تو بھی آپ لیٹ نہیں اٹھ سکتے یا تو بچے جلدی اٹھ جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا تو صبح جلدی اٹھنا ہی پڑتا ہے تو یہاں پہ میں اٹھ گئی ہوں جیسے ہی اٹھ ہی نا میری طبیت مجھے تھوڑی بہت خراب لگ رہی تھی گلے میں درد اور چھیں کیا آ رہی تھی جکامو کام ہو رہا تھا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیت خراب ہونے والی ہے تو چل دیکھتے ہیں چلیں کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کی ایک مطلب ہاؤس وائف کے ایک مدرز کے کتنے رول ہوتے ہیں ایک دن میں کتنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جو ورکنگ وومین ہوتی ہیں اپنے پینڈنگ کام کیسے کیسے نپٹاتی ہے سنڈے والے دن وہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانے والی ہوں تو بنے رہیے گا ویڈیو میں شروع سے ل دیکھیں لاسٹ تک ویڈیو جرور سے جرور دیکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہ ہو چکے ہیں تیار ان کا ہے شوٹ یہ دن کے بیک پیک ہو رکھے ہیں ہیڈو ہائی اور اب کر رہے ہیں یہ ناشتہ بہت ہی بڑیاں لگ رہا ہے ناشتہ کر کے اور انہوں نے بہت پیارے پرانٹھے بنایا ہے میرے لیے بہت خیال رکھتے ہیں میرا اور تھانکیو سو مچ انیتا جی تو بس بس اس سے زیادہ تاریخ کرنے کے جاتمی ہے بناوٹی لگے گی لوگوں پر اور یہ بیک پیک ہو رکھے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہ دیکھئے صبح کے سوہ چھے ہو رہے ہیں اور آج ہے سنڈے تو اس لیے میں بھی خوڑا لیٹ اٹھتی تھی لگی سوہ پانچ بجے کے آس پاس اٹھتی تھی اور ارادیا اور شیوائے یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں تو میں ناشتہ وغیرہ بنا کے پھر کھڑا کروں گے ان کو تو یہاں پہ میرا ناشتہ بن کے ہو چکا ہے کمپلیٹ اور یہ دیکھیں میں اپنے بھی یہاں پہ لے کے آئی ہوں دو پر آکھیں اور ایک بھرا ہوا مگ چائے کا تو پہلے میں ناشتہ کر لیتے ہوں پھر باقی کا کام کروں گے ان کا آگیا ہے کیب والا کیب آگئی بائی یہ جا رہا ہے اور موسم اب اجالہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں سن لائٹ تو نہیں آئی ابھی ہلکی سی اب وہ دیکھیں دیکھ رہی ہے ادھر سن لائٹ اب بھی آئیں گے شام کو اور آج مجھے دودھ بھی لے کے آنا ہے سکوٹی چلا کے جاؤں گی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے اس کے بعد میں آ چکی ہوں کچن میں ناشتہ کرنے کے بعد میں نے جو آلو بوائل کرے تھے نا کچھ ایکسٹر کر لے تھے تو یہاں پہ میں ان کی بنا رہی ہوں سبجی اور یہاں پہ فٹا فٹ میں اپنا تڑکہ لگانے میں لگی ہوئی ہوں کیونکہ سبجی اگر سبح بن جاتے اگر سبجی اگر بنی ہوتی تو پھر اتنی رسوئی نہیں پھیلتی ہے تو اس لئے اب میں آ چکی ہوں یہاں پہ کچن میں پھر سے اپنے سبجی کا کام نپٹانے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں رسوئی کتنی پھیل چکی ہے اب اس کو بھی مجھے سارا ساف کرنا ہے اور دھونا ہے برتن برتن دھونے ہیں پھر اس کے بعد میں کوئی آگے کا کام دیکھوں گی اور یہاں پہ میں نے رات کو یہ مہندی بھگوئی تھی تھوڑی سی بھگوئی بس سامنے سامنے لگانے کے لئے کیونکہ مجھے نا کولڈ ہو رہا ہے تھوڑا بہت جھکام ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے زیادہ بھگوئی نہیں یہ میرے نا دھیان سے نکل گئے سبح سبح لگانے تو ابھی لگا لیتی ہوں پہلے میں سے مجھے مجھے شروع ہو رکھی ہیں جو کام ہو رہا ہے چوٹی بھی نہیں کھولی میں نے ایسا ہی لگا رہی ہوں پر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر مہندی لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مہندی میں نے کس طریقے سے لگائی ہے صرف سامنے سامنے کے بالوں میں تھوڑی بہت ہی لگائی ہے کیونکہ میں نے بھگوئی تھوڑی سی مہندی تھی پھر آئی میں اس کے بعد کچن میں اپنے فٹا فٹ برتن نپٹانے کے لئے کیونکہ برتنوں کا بھی ڈھیر لگاوا تھا مطلب سنڈے کا دن تو ایسا ہی چلا جاتا ہے کہ پورا دن ٹائم ہی نہیں ملتا سارا دن نکل جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنڈے ہے تو کل آرام سے اٹھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن میرا تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سنڈے کو ان کا کوئی نہ کوئی شوٹ نکل آتا ہے کام نکل آتا ہے سنڈے کوئی جدہ تر ہوتا ہے ان کا ویکنڈ میں ہی ہوتا ہے تو ان کے چکر میں ان کا ناشتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس لئے بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے پھر صبح اٹھ جاتی ہوں تو میں سوچتا ہوں پھر سارا کام نپٹا ہی لوں تو بچوں کو بھئی عادت ہے یہ بھی 7 بجے تک اٹھ ہی آتے ہیں اپنے آپ اگر میں نہ بھی اٹھاؤں تو بھی آج بھی اپنے آپ اٹھ کے آگئے تھے میں ناشتہ کر رہی تھی میں نے سوچا اچھ اٹھی ہے تو ان کو سونے دیتی ہوں لیکن یہ اپنے آپ ہی اٹھ کے آگئے تو یہ ہی ہوتا ہے پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ایک ماں کی لائف میں ماں کو ہر طریقے کے رول پلے کرنے ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہو کیونکہ بچے کو تھوڑا بہت فیور ہوتا ہے کھانسی جو کام ہوتے ہیں نورمل سی دوائیاں ہمارے پاس رکھی ہوتی ہیں تو وہ ہی دینا شروع کرتی ہوں میں دو کیا کرتی ہوں کہ پہلے جو ہم لے کے آتے ہیں انہیں دوائی جیسے اگر پہلے فیور ہوا کچھ ہوا جو بھی انٹیبائٹک دی تو پہلے وہ ہی دے کر دیکھتی ہوں میں ان کو کیونکہ ڈاکٹر کے جو فیس ہے 500 مطلب اتنی 500 تو ہی ہی ہے نورمل آئیڈ اسپیسلسٹ کے پاس اگر اب جاتے ہو تو 500 روپے فیس ہے تو میں سوچتی ہوں پہلے اس کو یہ دوائی دے کے دیکھ لوں فائدہ ہوتا ہے تو دو تین دن میں ہو جائے گا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو میں یہ ہی کرتی ہوں تو جیسے کہ میں بتا رہی تھی کی ایک ماں کو کئی رول پلے کرنے پڑتے ہیں ڈاکٹر بھی بننا پڑتا ہے میڈ بھی بننا پڑتا ہے بچوں کے لئے ان کو پڑھانے کے لئے ٹیچر بھی بننا پڑتا ہے اور ایک مطلب بیوٹیشین جیسے کہ آج میں نے میں آپ کو آگے دکھاؤں کہ آج مجھے آ رہا دیا کہ بالک بھی کٹنے ہیں تو مجھے اس کا hair ڈیزائنر بھی بننا پڑے گا تو مطلب بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ میں آگئی مطلب میرا سارا کام ہو چکا برتن وغیرہ دھول چکے ہیں اور میرا کچن لگ بھگ ہو چکی ہے ساف گیس وغیرہ سب کو ساف کر لیا ہے مطلب یہ لگا لو میرا کچن کا کام تو ہو چکا ہے کمپلیٹ یہاں پہ اور پھر آج جیسے کہ سنڈے ہے تو پورا دن کوئی نہ کوئی نیا کام ڈھونڈ کے نکال کے رکھتے ہیں ہم کی سنڈے ہے تو یہ کام چھوٹی ہے تو سنڈے والے دن جو ورکنگ ومن ہوتے ہیں تو اس کا سارا کام سنڈے کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں نے بھی اس طریقے سے بہت سارے کام آج کے لئے نکال کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں دکھاؤں گی پھر اس کے بعد میں آ چکی ہوں کمروں میں اپنا جو میرا بستر وغیرہ فیلا ہوئے اس کو سیٹ کرنے کے لئے ویسے چدریں میں نے ابھی نہیں دھوئی ہے اس سنڈے کو کیونکہ ابھی تھوڑے بہت دن کی تھنڈ اور ہے میں نے سوچا کہ گرم چدر بچھی ہوئی ہے تو پچھلے سنڈے دھوئی تھی میں نے تو میں نے کہا یہ بچھی ہوئی ہے تو ایک ادھپتہ اور ہی چل جائے گی ہے پھر ایک اٹھین کو دھوکے سیدھا بیڈ میں ہی ڈال دوں گے کیونکہ اس کے بعد موسم تھوڑا چینج ہو جائے گا تو گرم چدر کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ چدر نہیں دھوئی اس بار پھر آگئی میں یہاں پہ ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم کی ڈسٹنگ کرنے کے لئے رادیا اور شیوائے کو میں نے لگا دیا تھا انہوں نے جو کھلونے وغیرہ فلا رکھے تھے تو میں نے ان کو بولا پہلے تم اپنے جو بھی کھلونے سارے سمیٹ لو کیونکہ ان کے کھلونے اکٹھے کرنے مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور شیوائے کے الٹے کام دیکھو یہ ہمیشہ الٹے کام کرتا رہتا ہے اور آیا فون کو نیچے کر کے اپنی ویڈیو بنانے لگ گیا یہاں پہ تو پھر یہ دیکھئے یہاں پہ آگئی میں باہر دروازوں کی ڈسٹنگ کرنے کے لئے مطلب یہ جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں سنڈے کو ہی ہوتے ہیں سارے اور یہاں پہ ساری مٹی جم جاتی ہے جیسے ہوا وغیرہ چلتی ہے تو ساری مٹی آ جاتی ہے تو ان کو بھی ہفتے میں ایک آدھ بار صاف ہی کرنا ہوتا ہے شیشے وغیرہ بھی ہفتے میں ہی صاف کرتی ہوں ویسے ڈیلی اندر ہی کرتی ہوں باقی جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن یہ باہر کا سارا صاف کر دیتی ہوں کیونکہ ان پہ بھی ساری مٹی وغیرہ جم جاتی ہے اور مطلب گھر کے جب تک ڈھنگ سے صفائی نہ ہونا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ گھر کے صفائی مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے اچھا ہی نہیں لگتا ہے کچھ یہاں پہ تو یہ ہلکے فل کے جیسے مٹی میں یہاں پہ جھاڑنے میں لگی ہوئی ہوں اور اس بار تو میں نے ایسی کو بھی کور نہیں کیا نہیں تو میں ایسی کو کور کر دیتی ہوں دیکھتی ہوں آج کوئی پنی ڈھونڈ کے اس کو بھی کور کرنا ہے مجھے ایک کام تو یہ ہی بتا دیا میں نے آپ کو کئی دنوں سے سوچ رہی اسے کور کرو کور کرو کیونکہ اس میں بہت ساری مٹی وغیرہ گھس جاتے سے اب آگے آندھیا وغیرہ چلے گی نا گرم ہوایاں چلیں گی آندھی آتی ہیں بارشیں تو بہت غراب ہو جائے گا یہ تو اس کو ابھی کر دیتی ہوں صاف میں ایسے ہی پھر اس کے بعد پنی سے صاف پہ ہوں گی تو میں نے سارا کام ہو چکا ہے اب کمپلیٹ نہ بھی لی ہوں میں نے اپنے مہندی پہ چھوڑا دیا والدوں کے اور یہ دیکھئے سارے کپڑے بھی دھول چکے ہیں اور سکھا دیا ہیں میں نے اور یہاں دھوپ میں بیٹھ کے میں نے اپنے بال بھی سکھا لیا ہیں اور رادیا کو اور شیوائے کو میں نے بٹھا دیا ہے پڑھنے کے لئے دیکھیں ان کی پڑھائی دیکھیں میں نے کیا بولا ہے انگلیش کی نوٹ بک کہا ہے کہاں انگلیش کی نوٹ بک چلو در چلو در انگلیش کی نوٹ بک نکال یہ تو ان کی پڑھائی ہو رہی ہے شیوائے نوٹ بک نکال لے انگلیش کی تو پٹے گا میرے سے دکھا میرے کو سنو میں لرن کر لیا تھا رادیا آج سائنس کمپلیٹ ہونی چاہیے کتنے چپٹر ہو گئے سکشن تیرے دیکھا سارے ہو گئے اس کے دوبارہ نہیں کیا کل سے کل سے دوبارہ نہیں کیا لکھ لیا اس نے ریوائز کر اور پھر لکھیوں بعد میں پہلے اس اسٹی ریوائز کری ہو کل جل دیکھا تو چلیے میں بھی اتنے پہن لیتی ہوں جرسی کیونکہ مجھے ناندھر ٹھن لگ رہی ہے تو اس کے بعد آئی میں شیوائے کو کمرے میں لے کے یہ اپنے گریپس کھانے میں لگا ہوا ہے اور اس نے کچھ جیسے چپٹر لرن کیا ہے تو یہ لکھ نہیں رہا کہتا ہے میرے سے سن لو تو میں یہاں پہ سننے کے لیے آئی ہوں اور یہاں پہ مجھے ڈوکٹر نے مطلب چوکڑی مارنے سے منع کیا ہے تو میں ایک ٹانک سیدھی کر کے بیٹھ گئی ہوں یہاں پہ نا جو ہمارے جو کاغذ وغیرہ جیسے ڈوکمنٹ وغیرہ جو بھی رکھا ہوتا ہے وہ سارے فیلا رکھے تھے انہوں نے تو میں نے سوچا یہ میں سیٹ کر لوں اور ساتھ کے ساتھ اس سے کوشن آنسر بھی سنتی رہوں گی نوٹ بک سامنے کھول کے رکھ دی اور یہ سمان بھی سیٹ کر لوں گی تو مطلب کئی ٹاسک ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور ان کے اگزام بھی ہیں تو اگزام کی تیاری بھی کروانی ہے ان کی تو یہاں پہ میں اپنے لگ گئی ہوں اس سمان کو سیٹ کرنے کے لئے اور ساتھ میں شیوائے کو پڑھانے کے لئے اور اس کا دیکھو یہ ایک جگہ ٹک ہے تو اس کو آنسر دینا ہی نہیں ہے اپنے گریپس بھی کھا رہا ہے اور پڑھائی بھی کر رہا ہے ساتھ میں آپ کے بچے مطلب آپ اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں بتائیے گا جرور کمنٹ باکس میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں پوری فائل مطلب جو بھی تھی اس کا کور فٹ گیا ہے اور پورے جتنے بھی کمنٹ ہے وہ سارے فیل چکے ہیں تو وہ سب کرنے کے بعد میں آ چکی ہوں یہاں پہ کچن میں کھانا بنانے کے لئے کھانا لگ بگ میرا بن چکا ہے پاپا ممی کا کھانا بنا کے نیچے میں نے دے دیا تھا ان کو بچوں کو یہ دے آئے نیچے اور بچوں کو بھی بنا کے دے دیا ہے مطلب سب نے کھا لیا ہے تو یہاں پہ صرف مجھے دو روٹی اپنے لئے سیکنی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں میں آگے کیا کرنے والی ہوں آپ کو آگے بتاؤں گی اور مطلب کہ اب ٹائم ہو رہا ہے پونے دو ہو گئے ہیں اور ابھی تک بھی میں صبح سے لگی ابھی ایک منٹ بھی آرام نہیں کیا ہے یہ دیکھو کھانا اتنی دیر سے دے رکھا ہے میں نے کھانا کھانے کا پتا نہیں ہے اور ٹی وی کی طرف ریموٹ رکھ دے شوائے ریموٹ رکھ اور کھانا کھا بکس ایسا ہی فیلا کے بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لئے تو چلیے میں ابھی پہلے کھانا کھا لیتی ہوں تو پھر میں سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو گئی تھی سونے کے بعد یہ بچے نیچے کھیلنے چلے گئے تھے تو اب میں نے بلایا رہا دیکھو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں کنگی کرتی ہوں تو اس کا رونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بال اڑ جاتا ہی ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا اٹھائی کینچی اور اس کے بال کٹ کرتی ہیں نیچے سے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے کرتی ہیں ویسے دکھ تو مجھے بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کے بال کٹنے میں کیونکہ بڑی مشکل سے مطلب اتنی کیر کر کے بڑھتے ہیں بال لیکن کیا کریں اب یہ چھوٹی ہے ان بالوں کو سنبھال نہیں پاتی ہے اور مطلب دھلوانے میں کنگی کروانے میں روتی ہے یہ اور اب میں نگا بھی کٹ ہی دیتی ہوں اس کے یہ بال تو اب میں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے بال کٹ کر دیئے ہیں آپ کو اس کا ہیر سٹائل کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا یہ دیکھیں جہاں پہ بال گرے ہوئے ہیں شیوائے وہیں آکے گھس جاتا ہے اس نے مطلب شوج بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں اور سوکس ہی پہنی ہوئی ہیں تو یہ مطلب سوکس میں اس کے بال چپک جائیں گے تو اس لئے میں نے اس کو ڈانٹ کے پیچھے بھگا دیا تو یہ دیکھیں اب تھوڑے سے نیچے سے برابر نہیں ہوئے تھے اس کے بال تو اس لئے میں اس کو برابر کرنے میں لگی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے بال کٹ چکے ہیں اور سارے بال پورے کپڑوں پہ چپک گئے ہیں یہ دیکھیں تو اب میں اس کی یہ ٹی شٹ اتار دیتی ہوں کیونکہ سارے اس پہ چپک گئے ہیں بال پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ شیوائے کو لگایا ہے رادے کو اس کو تیل لگا کے اس کی چوٹی بنا دیئے میں نے سامنے سے اس کے بال اس لئے نہیں کٹے کیونکہ پھر سکول میں جاتے ہیں تو سکول میں کھلے بال کرنا لاؤنی ہے تو پھر یہ جیسے چوٹی بنائے گی پیچھے ربڑ بینٹ جو بھی لگائے گی تو چوٹی بن جائے گی اس لئے میں نے سامنے سے اس کے بال نہیں کاٹے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی چوٹی بھی چھوٹی سی آرام سے بن جائے گی گرمیوں میں بھی کوئی دکھت نہیں ہوگی جیسے کہ گرمیاں آنے والی ہیں تو یہ بھاگ گئی مطلب کپڑے جھاڑ کے میں نے کہا اندر جا اور بھاگ گئی اپنے بالوں کو شیشے میں دیکھنے کے لئے اور یہاں پہ شیوائے کی نا سکن ہو رہی ہے بہت زیادہ خراب مطلب ڈرائے ہو رہی ہے تو میں اسے لگی ہوئی ہوں یہاں پہ اوئل لگانے کے لئے پھر میں نے ارادیہ سے منگوایا کودہ اٹھانے کے لئے وائپر پھر میں نے اس کے بال ایک اٹھا کرنا شروع کر دی بال بہت سارے مطلب کٹ کے سارے آدھے زیادہ تو میں نے اس کے بال کٹ ہی دیئے تھے اور میں نے پھر ارادیہ سے مانگی پنی میں پنی کے لئے بیٹھی ہوئی ہوں اور اسے پنی نہیں مل رہی رسوئی میں جبکہ رسوئی میں بہت ساری پنیاں رکھی ہوئی ہیں مطلب ہوئی ہے نا پھر یہ لے کے آئی پنی اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بال نا ٹانگوں پر چپکے ہوں ہیں جیسے میں نے کٹے ہیں تو دیکھیں میں نے پنی میں بھر دیا اور یہ اپنے بال دیکھ رہی ہے یہاں پہ کہ ممہ آپ نے اتنے سارے بال میرے کاٹ دیئے تو میں نے یہی بولا اگر ڈرامے کرے گی تو یہی ہوگا تو یہاں پہ اب اس کے بال کٹنے کے بعد اب یہ کپڑے سوکھ رہے ہیں جو یہ اتارنے ہیں مجھے ان کی تے لگانی ہے پریس والے پریس کرنے ہیں اور آج مجھے دودھ بھی لینے جانا ہے کیونکہ آج یہ نہیں ہے نا ویسے یہ لے کے راتے ہیں دودھ لیکن آج مجھے لے جانا پڑے گا تو پھر میں نے یہاں پہ صبح جیسے مہندی لگا کے شیمپو نہیں کیا تھا ایسے ہی دھو لیے تھے بال تو یہاں پہ میں بھی اپنے بالوں میں گولے کے تیل سے چمپی کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ مہندی لگاتے ہیں تو تیل لگا لو بالوں میں تو اور اچھی شائننگ آ جاتی ہے جب آپ شیمپو کرو گے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اپنے بالوں میں بھی لگا لیا ہے اوئل تو آج کی ویڈیو بھی میں یہاں پر ختم کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک